تو بروگرام سے بڑی خورتہ بھوم آفیوں کے قبضے میں دو ہزار کروڑ کی سرکاری زمین ہے بڑی خبر ستیٹ آفیس ٹو کے سروے میں اخلاصہ ہوا ہے بھوم آفیاؤں نے اتکرمنٹ کیا ہوا ہے زمین پر جھگیاں ڈال کر کرایا وصول رہے ہیں بھوم آفیاؤں کچھ زمین پر عوید روپ سے دکانیں بھی بنا دی ہیں بڑی خبر بھوم آفیاؤں کا بولبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے زمین پر جھگیاں ڈال کر وصول کر رہے ہیں زمین پر عوید روپ سے دکانیں بھی بنا دی ہیں بروگرام میں بھوم آفیاؤں قبضے میں دو ہزار کروڑ کی زمین ہے یعنی سرکاری زمین ان کے قبضے میں ہے تو بھوم آفیاؤں کو سابطور پر کہیں نہیں کہیں یہ بولبارہ دیکھنے کو بروگرام میں مل رہا ہے بھوم آفیاؤں نے اتکرمنٹ کیا ہوا ہے زمین پر جھگیاں ڈال کر کرایا وصولی کر رہے ہیں اور زمین پر عوید روپ سے دکانیں بھی بنا رکھی ہیں گلشن گروور سماتے ہو چکے گلشن سابطور پر کہیں نہ کہیں یہ خلاصہ چوکانے والا ہے کہ سرکاری زمین پر بھوم آفیاؤں کو قبضہ دیکھیں بلکل اسٹیٹ آفیسر ٹو کے ایک سروے میں خلاصہ ہوا ہے کہ ہدہ کی قریب ایک سو چوبیس ایکر جمین پر قبضہ ہے جو کی اس کی قیمت دو ہزار کروڑ روپے کے آسپات ہے جو کی سرکاری زمین پر بھوم آفیاؤں نے قبضے کی ہوئے ہیں کچھ زمین ایتی ہے جہاں پر عوید روپ سے دکانیں بنا دی گئی ہیں تو کچھ زمین پر جھنگیاں ڈال کر وہاں سے قرائے وصولہ جا رہا ہے پھرال اگر اس زمین کی بجاری قیمت کی بات کریں تو لجبک دو ہزار کروڑ روپے سے عدیق کیے بتائی جا رہی ہے کاریوائی کے لئے گلشن کیا کہا جا رہا ہے فیلال جو اسٹیٹ آفیچر ٹو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی آتی کرمن کے خلاف ایک عدیان چلایا جائے گا اور جو بھی آتی کرمن کاری ہیں ان کے قبضے سے جمین کو چھڑوا کر اس کی پلاننگ کی جائے گی اور حنا کی ماملہ یہ ہے کہ آخر کا اتنی جمین پر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر عدیقاریوں کو اس کا جات نہیں ہوتا ہے اور جب سرویہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لگ باگ 124 ایکر جمین پر تو گلشن کی جمین پر قبضہ ہے اس کے علاوہ بھی بتا دوں آپ کو کہ 274 ایکر جمین ایسی ہے جس کا ماملہ ابھی آدالتی پچڑے میں بھی پھستا ہے تو کئی کروڑوں روپے کی جمین ہے حالانکہ جس سیکٹر میں جمینوں پر قبضہ ہے وہ الگ الگ سیکٹر ہے سیکٹر 24 ہے 25 ہے 28 ہے 39 ہے 33 ہے 38 ہے 42 ہے 45 ہے 46 ہے 47 ہے تمام سیکٹروں میں جو ہے کچھ کچھ جمینوں پر قبضہ ہے جب ٹوٹل جمین کو ہم آگرہ کریں گے تو 122.80 ایکر جمین ہے بلکل بلکل اس پر قبضہ کیا ہوا ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلدی اس جمین پر شڑوا کر کے اور پلاننگ کی جائے گی اور اجترمند کے خلاف ایک ابھیان چلایا جائے گا بلکل چلے تمام جنگل شکریہ آپ